نبی کو نبوت دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ صفات دیتا ہے ہر نبی کے ساتھ کمال مکمل ہوتے ہیں کامل العلم کامل العقل کامل الحیاء نبی کی طرح حیاء کسی میں نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ناراض کی ظاہر کرتے صحابہ کہتے ہیں اتنا مشکل وقت ہوتا تھا اور آپ ایسے حیاء اور تہذیب سے اس کی برائی کرتے جیسے کوانی لڑکی کوئی پردے والی بات کر رہی علم میں نبی کامل ہوتے ہیں عقل میں پوری کائنات سے بڑھ کر ہوتے ہیں اور حیاء ان میں کوٹ کوٹ کر بری ہوتی اول سے اخیر تک ہر موقع پر حیاء کے پیپر ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ تین صفات ادھر سے یاد رکھا کرو علم اقل حیاء کامل کامل العلم کامل العقل کامل الحیاء اور چار اندھر سے شجاعات بہدری عبادت سباہت سواد سے حسین کو کہتے ہیں چہرہ نور سے براہ اور تا تھا اور صحاوت تین صفات وہاں سے ہو گئے چار اندھر سے ہو گئے عبادت میں بے مثال ہوتے تھے حضرت عائشہ نے پوچھا کتی رکار پڑھ لوں رات کو آپ نے کہا جب تک دل چاہے خوشی خوشی تازلی سے دو چار پڑھ لوں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا حضرت آپ تو اتنا پڑھتے ہیں کہ پیروں میں وہ رم آ گیا ہم نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں میری ذمہ داری زیادہ ہے اللہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے کامل العلم کامل العقل کامل الحیاء تین صفاتیوں کے چار درس سباحت خسن جمال عبادت بے انتہا شجاعت عضوِ غنین میں ایک موقعیس آیا تمام صحابہ بنو آوازن کے تیروں کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئے لیکن آپ بچائے سواری میدان سے بھگا کے بچنے کے نیچے ہوتا رہے اور آپ نے کہا انا نبی لا قذب انا ابنو عبد المطلب میں پیغمبر ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں میدان سے بابوں گا نہیں اللہ اس موقع پر فرماتے ہیں پھر میں نے فرشتوں کے فرشتوں کے لشکر بے لے اور میں نے کھوئی ہوئی شکاست پیغمبر اور ان کے پر اخلاص کی وجہ سے بحال کرا دی وَاَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَكَ لِمَتَ الَّذِينَ كَفَرُ السَّفْلَا وَقَلِمَتُ اللَّهِ يَلُوْلِيَا تو پیغمبر ہر رسول اور نبی کو ساتھ صفات کمال کی دی جاتی ہے ایک ان کی اقل سب سے زیادہ دوسرے ان کے حیاء تیسرے ان کا علم اور ایک ان کی عبادت بھی مثال ہوتی اور دوسرے ان کی شجاعت زبردست ہوتی بہادری اور تیسرے ان کی سخوات آپ کی خدمت میں انشرتتا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھی کہ آپ مجھے دیں اللہ کا بہت مال ہے آپ کے پاس آپ نے کہا اس وقت کچھ نہیں ہے وَلَدْتَ جِبْنِ جَبْبَانَا پر نبی کوئی مزدل نہیں ہو کہ مال ہو اگر تو مزدل ہو کر کھاو صحابہ نے اس شخص کو تنبی کی اپنے صحابہ کو کھا کچھ کہہ رہی بہت محتاج خرار مری کی وقت پڑے وقت چھو رہے حضرت نے کہا اس کو تسلید کہ ضرور آپ کو کچھ کچھ ملے گا اور تم میں سے جو کچھ ہے وہ ان کو دے دو وہ شخص چلا گیا ایک ایسے موقع پر آیا اور حضرت نے کہا حضرت اب میری کچھ مزد کرے گا آپ نے کہا بلکل کہ کتنی بکریہ اور اونڈ ذہن میں آپ نے کہا یہ پہاڑ کے دامن میں دیکھو کتنے شہر آئے ہیں اس نے کہا ہزار ہو کہے سارا ریورڈ لے جاؤ سارا ریورڈ لے جاؤ تو پورا ریورڈ لکس کے در اپنے قوم قبیلے میں گیا اور وہاں جا کے کہا یا قومِ انی رائیت محمدہ یوٹی فیوٹی ما رائیت جوادم مثلہو میں محمد کو دیکھ کے آیا وہ جب دینے پر آتے تو اور طرح دیتے ہیں میں نے ان جیسے سخی نہیں دے گا ساری قوم اور قبیلہ چند دنوں میں مشرف میں اسلام ہوا صحاوات آپ کے مثالی صحاوات حضرت عائشہ نے کہا آپ نے پوچھے وہ دستے بڑھے تھے پکرے کے وہ ہے عائشہ نے کہا لوگ مانتے رہے میں دیتی رہی تین ختم ہو گئے ایک باقی آپ نے ہاں ایسا نہیں کہتے ہیں وہ جو اللہ کے دام پر دیئے ہیں وہ رہیں گے وہ باقی ہے اور جو آدمی خود استعمال کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اے عائشہ شوربہ بڑھایا کرو سالن جب بھی بناو اس پہ پانی ڈالو تاکہ شوربہ جانا ہو ہم پڑوس والوں کو بھی دے سکیں آپ نے بڑا برا مانا ہے کہ خود پکائے اور خود کھائے آپ نے کہا ایک کا کھانا دو کے لیے اور دو کا کھانا چار کے لیے چار کے لیے جو بڑا ہو وہ آٹھ آدمی آرام سے کھا سکتا ہے اللہم صلی و صلی و علیہ نبی آپ کی صحابت کس شان و عجب عبادت آپ کی حیران کھنے سب سے زیادہ آئے صحابت آپ کی ہے شجاہت آپ کی ہے سباحت حسن جمال عبداللہ ابن سلام حبر علماء اليہود جب وہ پہلی مرتبہ ہے مخالی شریف میں ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لِي وَجْهُوهُ میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا عالم تو انہو وجہن لے سلِ قَذَّاب میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا علماء کہتے ہیں اس پر اللہ کے جلوے نور و رحمت کے برس رہے تھے آپ کے چہرے ہیں نور ام الممنین حضرت عائشہ فرماتی آپ کا ہر رنگ روز حسن کا رنگ تبدیل ہوتا تھا حسن کا رنگ تبدیل ہوتا لَوَائِ مُزَلَئِ خَالَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَعَسَرْنَ بِقَدْعِ الْقُلُوبِ اور جب اس آیت پر پہنچتی ام الممنین آئشہ صدیقہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر خواتین مصر میں ان کے حسن میں محوہ ہو کر بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹی تو بی بی فرماتی کاش کہ وہ عورتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی عملیوں کے بجائے اپنے دل کو کاٹنے آپ کا حسن اتنا زبردست لَوْاَيْنَ جَبِينَهُ لَعَسَرْنَ بِقَدْعِ الْقُلُوبِ بِعَلَ الْيَدِ حُسْنِ يُوسف دمی سا ید بیزا داری آنچ خوب آہ مدارند تُتنہا داری اللہم صلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارِقْ وَسَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ